موسیقی قومی اسمبلی سے اسٹیفو کی منظوری کیلئے پی ٹی آئی کا سپیکر کو ایک اور خط پاکستان دیریکن صاف کے وائس جیئرمن شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی سے اسٹیفو کی منظوری کیلئے سپیکر ایک اور خط لکھتے ہوئے ملاقات کا وقت مانگ لیا اور کہا کہ ہمارے تمام ارکان اپنی سیٹی اے چھوڑ چکے ابھی تک منظوری نہیں دی گئی حکومتی ایمان پر خلاف آئین صرف چند نشستوں سے متعلق فیصلہ کیا گیا حکومت نے کل سپریم کورٹ میں غلط بیانی کی اپریل کے بعد ہمیں کوئی تمخواہ نہیں ملی اسمبلی میں کچھ اسٹیفو مان لیے کچھ نہیں مانے گئے اسمبلیوں کی تحلیل کا دن صدرہ اوڈ تیس دسمبر بھی ہو سکتا ہے لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی اور پواہ چودری نے کہا کہ شریف قاندان کی مقلے مقدمات میں زمانت اور بریت کے خلاف طریق انصاف نے سپریم کورٹ میں درخواہ اس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو نوڈس لیا ہے اس میں ہم فریق بنیں گے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا موقف ہے کہ مریم نواز شہباز شریف ہمزہ شہباز کی کرپشن کیسز سپریم کورٹ میں کھولے جائیں جس طرح ان کی اپیلیں فائل ہوئی اور ان پر فیصلے ہوئے سپریم کورٹ ان پر نظر آسانی کرے شریف قاندان پاکستان پر اتنے بڑے ڈاکے ڈالے اس طرح سے اگر وہ سارا پیسہ ل کر برطانیاں چلے جائیں تو یہاں کے بیس کروڑ عوام کی حق تلفی ہوئی اس کا مدعویٰ کون کرے گا انہوں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ جس طرح عمران کان کی نائلی کی کیسز تیزی سے سنے جا رہے ہیں اسی طرح ان کے بھی کیسز سنے جائیں پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ دس ماہ میں ساڑھ سات لاک پاکستانی ملک چھوڑ چکے ہیں اس وقت ملک میں عام انتخابات کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں کاف لیگ والے ہمارے اتحادی ہیں ان کو الیکشن میں ایڈجیسٹ کریں گے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قاظم سوری نے اسٹیفوں کی منظوری کا حکم دیا لیکن ایسا نہیں ہو سکا موجودہ اس پیکر نے حکومت کی امام پر غیر قانونی آئین سے ہٹ کر چند اسٹیفوں کی سیلیکشن کی اور ہم نے ایک مرتبہ پھر اس فیصلے کو عملی جامعہ پینا لے کے لیے تیار ہیں اس پیکر کو خط بیج رہا ہوں ہمیں بلائیں اور اجتماعی طور پر اپنے فیصلے کی تجدید کر سکیں